سید ابوالحالہ مودودی انیس سو تین بمطابق تیرہ سو اکیس ہجری میں اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد میں مشہور بزرگ خواجہ قدب الدین مودود چشتی گزرے تھے جو خواجہ مہنوددین چشتی اجمیری کے شیخ الشیوخ تھے سید مودودی کا خاندان خواجہ مودود چشتی کے نام سے منصوب ہو کر ہی مودودی کہلاتا ہے آپ کا گھرانہ ایک مکمل مذہبی گھرانہ تھا آپ ابتدائی دور کے پورے گیارہ برس اپنے والد کی نگرانی میں رہے اور گھر ہی پر تعلیم حاصل کی بعد ازاں آپ کو مدرسہ فرقانیا اورنگ آباد کی آٹھویں جماعت میں براہراز داخل کیا گیا انیس سو چودہ میں مولوی کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے اس زمانے میں داراللوم کے صدر مولانا حمید الدین فراہی تھے جو مولانا امین احسن اسلائی کے بھی استاد تھے انیس سو اٹھارہ میں صرف پندرہ سال کی عمر میں صحافت کا آغاز اخبار مدینہ سے کیا انیس سو بیس میں مولانا مودودی کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا انیس سو پچیس میں الجمیت دہلی کی ادارت سنبھال دی جو چار سال تک جاری رہی جس زمانے میں سید مودودی الجمیت کے مدیر تھے اس زمانے میں پتنے شدی نے سر اٹھایا جس کا مقصد دیگر تمام مذہب کے نوجوانوں کو ہندو بنانا تھا اس تحریک کی بنیاد چونک نفرت دشمنی اور تاثب پر تھی لہذا مسلمان بھی اس کے خلاف تھے اسی دوران ایک شخص شردانند راجپال نے اپنی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جس پر مسلمان نوجوان علم الدین نے غیرت ایمانی میں آ کر سوامی شردانند کو قتل کر دیا اس پر پورے ہندوستان میں شور برپا ہو گیا ہندو دین اسلام پر حملے کرنے لگے اور اعلانیہ یہ کہا جانے لگا کہ اسلام تلوار اور تشدد کا مذہب ہے انہی دنوں مولانا محمد علی جوہر نے جامعہ مسجد دہلی میں تقریر کی جس میں بڑی درمندی کے ساتھ اس ضرورت کا اظہار کیا کہ کاش کوئی شخص اسلام کے مسئلہ جہاد کی پوری وضاحت کرے تاکہ اسلام کے خلاف جو غلط فیمیاں آج پھیلائی جا رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں اس پر سید مدودی نے الجہاد فل اسلام کے نام سے ایک کتاب لکھی اس وقت سید مدودی کی عمر صرف چوبیس برس تھی اس کتاب کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے فرمایا تھا یہ اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون سلح و جنگ پر ایک بہترین تصنیف ہے اور میرا حرضی علم شخص کو مشورہ ہے کہ وہ اس کا مطالع کرے مولانا نے انیس سو پتیس میں ہیدرباد دکن سے مہنامہ ترجمانوں قرآن کا اجرا کیا چھبیس اگست انیس سو اکتالیس کو لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گیارہ مئی انیس سو تریپن کو فوجی عدالت نے مولانا مدودی کو سزائے موت سنا دی اس فیصلے کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی تحریکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور بلاخر یہ فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا انیس سو ستاون میں ماشی گھوٹ میں جماعت اسلامی کا چوتھا کل پاکستان اشتماع ہوا انیس سو تریسٹھ میں لاہور میں مولانا سید مدودی پر قاتلانہ حملہ ہوا انیس سو سینسٹھ میں بحالی جمہوریت کے لیے دوسری جماعتوں سے مل کر تحریک جمہوریت پاکستان پی ڈی ایم کی تشکیل دی انیس سو ستر میں مولانا مدودی کے اعلان پر بے مثال یوم شوکت اسلام منایا گیا انیس سو تریسٹھ میں اکتیس سال تک تحریک کی رہنمائی کرنے کے بعد مسلسل علالت کی بجہ سے جماعت اسلامی کی امارت سے معذرت کر لی سیدہ بلالہ مدودی جہد مسلسل اور ایک ویجن کا نام ہے انہوں نے خلقِ خدا کو اپنی طرف نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیا ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک ہی درس ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے آپ سب سے پہلے اپنے دل کو منور کریں اور پھر سارے جہاں میں اس نور کو پھیلا دیں مولانا مدودی نے بے پناہ علمی کام کیا اور تقریبا ہر اہم موضوع پر دلائل اور پراہین سے گفتگو کی انہوں نے معیشت اور سیاست پر بھی بات کی اور سماجیات پر بھی کتب تحریر کی سود کی ممانعت اور پردے کی فادیت پر ان کی کتابیں ایک علمی خزانہ ہیں سید مدودی نے اپنی اس فکر کو پھیلانے اور دیئے سے دیئے جلانے کے لیے جماعت اسلامی کی صورت میں ایک منظم جماعت تشکیل دی دنیا میں ایسی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک شخص مفکر مدبر اور مفسر بھی ہو عدیب دانشور فلسفی اور محدث بھی اور ان تمام خصوصیات کو بروے کار لاتے ہوئے ایک بہترین اور مثالی معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی جد و جہت کی غرض سے سیاسی جماعت کی بنیاد بھی ڈھالی ہو سیدہ بلالہ مدودی ہی وہ باہت شخصیت ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی کی شکل میں ایک سیاسی تحریک کو اٹھایا اس سیاسی جد و جہت کے نتیجے میں انہیں جیل بھی جانا پڑا دورانِ حسیری انہوں نے شہرہِ آفاغ تفسیر تفہیم القرآن لکھ کر انسانیت کی رہنمائی اور بھلائی کا ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر کم ہی ملتی ہے تفہیم القرآن نے بلا شبہ لاکو نوجوانوں کو کفر و الہاد کے جال سے بچا کر مومنانہ زندگی کا خوگر بنا دیا مولانا مدودی نے سب سے زیادہ نوجوانوں اور طلبہ کو اپنے لیٹریچر کے ذریعے متاثر کیا ان کا اصل حدب بھی نئی نسل کی رہنمائی اور انہیں زمانے کی چکاچون سے بچانا اور اسلام کو اپنی زندگیوں کا اورنا بچھونا بنا کر ایک جہدے مسلسل کے لیے تیار کرنا تھا وہ نوجوانوں کو دین کا خادم بنانا چاہتے تھے 1989 میں علاج کی غرض سے مولانا مدودی امریکہ گئے گا 22 ستمبر 1989 کو وہ بوفیلو اسپتال امریکہ میں انتقال فرما گئے اور یوں سید مولودی نے خود کو بیسویں صدی کے ایک مسلح مبلغ اور دائی کے طور پر منوایا اور اپنی تعلیمات کو آنے والے ہر زمانے کے لیے روشنی کا ذریعہ بنا گئے